السلام علیکم ویورز ویورز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو محمد علی صفتارہ کے بارے میں کچھ لیٹس انفرمیشن دیں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہاڑوں کی برندی پر کڑا ہوں زمین والوں کو چوٹا لگ رہا ہوں ہر ایک راستے پر خود کو ڈونتا ہوں اپنے آپ سے بچڑا ہوا ہوں پاکستان کی فردنی نامور کوئی فرمہ محمد علی صفتارہ جن کی زندگی کی دعائے اس وقت پورا ملک مانگ رہا ہے ان کے ساتھ آئس لینڈ کے جان سنونی اور چلے کے جوان فیولو مہربی کوٹفرلا فتح ہے محمد علی صفتارہ ان کے بیٹے ساجد صفتارہ اور دیگر غیر ملکی کوئی فیوہ پانچ پروری کے راق گیرہ وجہ کیٹو کی بلندی چوڑی کی تخصیر کیلئے کیمپس سے نکرے اس طرف کی سب سے خطرناک جگہ بائٹل نے کے جو ایک سیدھی دلوان ہے اسے ٹوٹ زون کا آ جاتا ہے جہاں ایک قدم غلط پڑھنے سے ہزاروں فٹس نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ساجد صفتارہ نے بتایا کہ میں ایکسیجن کے بغیر بٹن لیک تک پہنچ گیا لیکن آٹھ ہزار دو سو میٹرز کی بلندی پر پہنچتے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ ایکسیجن کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے انہوں نے ایکسیجن استعمال کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ریکولیٹس میں خرابی کے باعث یہ ممکن نہ ہوا ان کے والد اور ان کے ساتھی جان سنوری نے انہیں واپس بیج دیا جبکہ محمد علی صفتارہ اور ان کے دونوں صادی آگے رہوان ہو گئے واپس ہی پر ساجد صفتارہ نے میڈرز کے سامنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کے والد نے کھٹو سر کر لیا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ واپس ہی پر ان کے ساتھ کوئی حالیتہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تین دن تک شدید اور برپانی موسم میں زندہ بچنے کی امکانات بہت کم ہے اس لئے ان کی بارڈس تلاش کی جائے کوئی بیمہ بیس کیم سے رابطے کے لئے ہر ایک گینٹے بارڈ ٹھرے کر آن کیا کرتے تھے انہوں نے جمعہ کے روز چار بجے آخری مرتبہ اپنے موجودی کی اطلاع پر اہم کی اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اور پھر ان کی تلاش شروع ہو گئی پاکستانی آرمی کے دو ہیلکابلس پر مشتمل ریسکیو اپریشن اس دن حرکت میں آ گیا تھا مگر ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی موسم کی خرابی کے باعث سوٹی فر حد لیگا بہت کم ہے ریسکیو ٹیمز موسم بہتر ہونے کا انجزار کر رہی ہے تاکہ کوش کا کام دوبارہ شروع کیا جا سکے کیٹو کو دنیا کی خطناف ترین پہاڑوں میں سے گنا جاتا ہے اسے سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہر چار میں سے ایک کی موت واقعہ ہوتی ہے کیٹو پر اماد کی شرع 29 فیصد ہے جبکہ دنیا کی بلند این چوڑی ایوریسٹ پر یہ شرع 4 فیصد ہے کیٹو کوش سردیوں میں سر کرنے میں صرف ایک ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے سترہ جنوری کو نرمل فرجا کی سرپراہی میں دس نیفالی کوئی فیمانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا محمد علی سبطانہ نے بغیر اکسیجن استعمال کی کیٹو سر کرنے کا بیعر اٹھایا اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا مگر واپس ہی پر انہیں کوئی حاجسہ پیش آ گیا اس وقت فوری قوم پاکستان کی اس بہادر سپورٹ کی زندگی کے لئے دعا کو ہے اگرچی بہت وقت گودر چکا ہے اور ان کی زندہ رہنے کا امکان انتہائی کم ہے مگر موجزہ برفا ہوتے رہتے ہیں آئیے ہم سب مل کر ہاتھ اٹھائیں اور محمد علی سبطانہ اور ان کے ساتھوں کی زندگی کی دعا کریں ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے گئی تو فیضی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر ماہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ